اسلام آباد میں سجا سالانہ لوک میلہ اختتام پذیر ہو گیا دس روز تک جاری رہنے والے اس میلے میں ملک بھر کی ثقافتوں کو دلچسپ اور رنگین ادانس بے پیش کیا اس میلے میں سینکڑوں فنکاروں اور ماہرین نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا میلے میں اسلام آباد کے شہریوں نے بھرپور شرکت کر کے میلے کو چار چان لگا دیئے اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ ریپورٹ اسلام آباد میں لوک ورسہ میں میلہ قومی ثقافت اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ جاری ثقافتی میلے میں پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ شریک ہیں لوک موسیقی، رکس، پارٹیوں اور دستکاریوں کے لیے الگ الگ پاویلین بھی بنائی گئی ہیں یہاں پہ دیکھو پورا پاکستان کے ہمارے جتنے بھی کلچرس ہیں ایک چھت کے نیچے ہیں پورا رنگ جو ہے اتنا خوبصورت رنگ جو ہے ایک ساتھ مل کے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں دلکوش ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنا خوبصورت کلچر ہے خیبر پختونخوا پاویلین کی اپنی ایک دلکشی ہے جس میں صوبے کے پچیس سے زائد ماہر دستکار، مرد و خواتین موجود ہیں خصوصا جو پورٹریٹس ہیں اس میں کیونکہ پہلے جو کینوز کے اوپر لوگ بناتے تھے پورٹریٹس جو آرٹسٹ بناتے ہیں تو اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ لکڑی میں اس طرح کی جو خصوصا جو ٹون کلرز ہیں جو ٹون شیڈز ہیں وہ کسی نے بھی انٹریڈیوز نہیں کیا وہ میں نے ہی کیا تھا سب سے ملکی ثقافت دیکھنے کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری بڑی تعداد میں آ رہے ہیں شرکاں نے لوک رکس، لوک موسیقی اور ہنرمندوں کے فن کو خوب داد دی میلے میں روایتی کھانوں کی مختلف اقسام بھی پیش کی گئی ہیں ایک ہجرہ بھی بنایا گیا ہے جس میں موسیقار پختون لوک موسیقی سے دلوں کے تار ہلاتے دکھائی دے رہے ہیں